ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دس وارڈ ایمورٹل کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بائی چین اس لڑکے کو جو اسے مارنے آیا تھا اسے بہت ہی اچھا سبق سکاتا ہے اور اس دن بائی چین کو دیکھ کر سبھی بہت زیادہ شوق بھی ہوئے تھے کیونکہ بائی چین نے اس لڑکے کو ہرا دیا تھا اس لڑکے کا نام فنگلون ہے اور اب اس اپیسوڈ میں ہم بائی چین کو ایک کلاس میں بیٹا ہوا دیکھتے ہیں وہ اپنے پیروں کو ڈیس پر رکے ہوئے تھا اور وہ موبیل بھی یوز کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کلاس میں نہیں اپنے گھر میں بیٹا ہو اور تب ہم بائی چین کے کلاس کے دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ بائی چین کا مزاق اڑایا کرتی تھی لیکن وہ بائی چین کے سامنے اس کی برائی نہیں کرتے تھے وہ آپس میں ہی اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور اب ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں آج بائی چین کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے اس لئے کیونکہ پچھلے دن اس نے فینگ لون کو ہرایا تھا اور بائی چین کی پاور کو دیکھ کر وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ بائی چین بہت ہی زیادہ سمارٹ اور انٹیلیجنڈ ہے کیونکہ وہ طاقتور ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے اور وہ لوگ بائی چین کے بارے میں بات کر ہی رہے تھے تب ہی بائی چین کی نظر ان لوگوں پر پڑتی ہے تو بائی چین انہیں ہائک کہتا ہے اس سے وہ لوگ شرما جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اس لئے کیونکہ بائی چین ان کی نظروں میں اب ہیرو بن گیا تھا اور تب ہم ان کے ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کلاس کے اندر آتے ہیں اور وہ سب سے پہلے بائی چین کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے پاور سے بائی چین کو نیچے گرا دیتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ بائی چین صحیح سے نہیں بیٹا تھا اور یہ دیکھ کر سبھی بچے بہت زیادہ ہنستے ہیں اور تب بائچین اٹھ کر اپنے سیٹ پر اچھے سے بیٹھ جاتا ہے پھر ٹیچر بھی اپنے سیٹ پر بیٹھ کر سبھی بچوں کو بتانے لگتے ہیں اس بار ٹیچر کلٹیویشن اور ٹریننگ سے ریلیٹڈ باتیں بتاتے ہیں اور تب ٹیچر اپنا لیکچر سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ بچوں کو بہت دیر تک پڑھاتے ہیں اور کافی دیر تک کلٹیویشن اور الٹیمیٹ میٹا فیزکس الکمی کے بارے میں بتانے کے بعد ٹیچر بچوں سے پوچھتے ہیں کیا جو میں نے پڑھایا تمہیں سمجھ میں آیا اور اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا وہ مجھ سے کوشن پوچھ سکتا ہے اور توڑا ٹائم میں تمہیں خود سے سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں اور اس بیچ ہم لوگ دیکھتے ہیں جب ٹیچر پڑھا رہے تھے بائچین ان کا ویڈیو بنا رہا تھا کیونکہ اسے کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آتا اس یہ وہ بعد میں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھنے والا تھا اور تب ہم بائچین کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ من ہی من میں سوچ رہا تھا میں اتنی جلدی بیسک سوارڈ منشپ سیکھ گیا اگر میں اس طرح پروگریس کرتا رہا تو میں اپنے بہن سے بھی آگے نکل جاؤں گا اور اس سے بھی زیادہ طاقتور بن جاؤں گا اور تب ہم دیکھتے ہیں بائچین ایکسائٹمنٹ میں اپنے ہاتھ اوپر کر دیتا ہے اس سے ٹیچر کو لگتا ہے کہ شاید بائچین کے مند میں کوئی سوال آیا ہے اور وہ کچھ پوچھنے والا ہے اس سے ٹیچر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے بائچین کوئی بھی پڑائی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ پڑائی میں انٹرسٹ لیتا تھا لیکن جب ٹیچر بائچین سے پوچھتے ہیں بتاؤ بائچین تمہیں کیا پرابلم ہے اور تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آیا تو بائچین کہتا ہے ٹیچر مجھے ٹوائلٹ جانا ہے اور دوستو یہ سن کر سبی بچے ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں اور ٹیچر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور تب غصے سے ٹیچر بائچین کو باہر ٹوائلٹ کے لیے بیج دیتے ہیں اور تب ہم تھوڑی دیر بعد بائچین کو باہر دیکھتے ہیں وہ سوچتا ہے اب تو پھر سے مزہ آنے والا ہے کیونکہ آج وہ پھر کسی ایپ کو انسٹال کرنے والا تھا اور ہم وہاں ان دونوں لڑکوں کو بھی دیکھتے ہیں وہ دونوں بائچین کو نوٹس کر رہی تھی اور ادھر بائچین اپنی ہی دنیا میں کویا ہوا تھا اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ بلکل بچہ بن گیا تھا یہ دیکھ کر وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں شاید بائچین بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی چھوٹ لگا ہوگا لیکن جو بھی ہو وہ بہت ہی کیوٹ ہے اور تب بائچین وہاں سے ہٹ کر ایک پیر کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں بائچین اپنے فون کو چلانے لگتا ہے اور وہاں بائچین ایک ایپ کو بھی دیکھتا ہے جسے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا تھا اور اس ایپ کا سائز ہنڈرڈ ایم بی تھا اور تب بائچین کا فون اسے بتانے لگتا ہے اس کے پاس ٹو ہنڈرڈ ایم بیز آویلیبل ہیں اور کیا وہ اس ہنڈڈ ایم بی کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے جس پر بائچین اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے جیسے ہی وہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے بائچین اس پر کلک کرتا ہے بائچین کا اسے کلک کرنے پر اسے ایک ویڈیو شو ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں بائچین ایک لڑکے کو دیکھتا ہے جو مارشل آرٹس کی پریکٹس کر رہا تھا اور اس ویڈیو میں مارشل آرٹس کے اس ٹیکنک کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اور تب ہی بائی چین سوچتا ہے واہ اب تو کمال ہونے والا ہے اب تو کوئی کرشمہ ضرور ہونے والا ہے اور تب ہی بائی چین کی بوڈی ہیٹ اپ ہونے لگتی ہے اور اس کی بوڈی سے پرپل نوشنی نکلنے لگتی ہے لیکن یہ پروسس اچانک وہی بند ہو جاتا ہے کیونکہ بائی چین کے فون میں چار بہت ہی کم ہوتا ہے اور جب وہ اپنے فون کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے فون میں صرف ایٹ پرسن ہی چارج بچا ہوا ہے تو وہ پریشان ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنے فون کو یہاں چارج کیسے کرے گا اور تب ہی یہاں ایک عجیب چیز ہوتی ہے بائی چین کا فون دکھاتا ہے کہ فون چارجنگ مٹریل آس پاس موجود ہے کیا فون کو چارج کیا جائے جس پر بائی چین اوکے پر کلک کرتا ہے اور تب بائی چین کا فون اپنے آپ چارج ہونے لگتا ہے اور دو پرسنٹ چارج ہونے کے بعد اس کا فون چارجنگ ہونا بند ہو جاتا ہے اور اپنے فون کو چارج ہوتا دیکھ کر بائی چین بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور تب وہ اپنے آس پاس اس مٹریل کو ڈننے لگتا ہے اور تب بائی چین دیکھتا ہے کہ اس کے بیک سے بیس سلور کوئن غائب ہیں اس سے بائی چین کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اسے اپنے فون کو چارج کرنے کے لیے گولڈ یا سلور کوئن کی ضرورت ہوگی اور تب بائچین کالکولیٹ کرنے لگتا ہے کہ اگر اسے اپنے فون کو پورا فل چارچ کرنا ہے تو اسے کتنے سلور اور کتنے گولڈ کوئنز لگیں گے اور فائنلی کالکولیٹ کرنے کے بعد بائچین اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اپنے فون کو فل چارچ کرنے کے لیے اسے 927 سلور کوئنز کی ضرورت ہوگی اور اگر گولڈ کوئنز میں بات کرے تو اسے دس گولڈ کوئن کی ضرورت ہوگی اور تب بائچین سوچنے لگتا ہے ایوریج فیملی کے پاس ایک سال میں دس گولڈ کوئنز ہی اکٹا ہو پاتے ہیں اور تب ہی وہاں بائچین کے کلاس کی دو دو لڑکیاں آ جاتی ہیں اور وہ لوگ بائچین کو وہاں دیکھ کر سوچنے لگتی ہیں ارے بائچین تو اتنی دیر پہلے ٹوائلٹ کے لیے نکلا تھا لیکن ابھی تک وہ یہی بیٹا ہوا ہے اور تب ہم بائچین کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت پریشان تھا کیونکہ نہ تو وہ اپنے فون کو فل چارج کر سکتا تھا اور نہیں اس کے پاس پیسے تھے کھانے کھانے کے لیے اور یہ اپیسوڈ یہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تینکس فور واشنگ